ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کو جو خادم اور نوکر چاہ کر عطا فرمائیں گے ان کی خدمت کرنے کے لئے ان کی جو ہے خدمت پر معمور کریں گے ان خادم کے بارے میں ان خدام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے کیونکہ ایک عیش و عشرت کی ذنیگ ادارنے والا یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے پاس خادم ہو نوکر چاہ کر ہوں خدمت کرنے والے ہوں تو جنت میں گرچہ اس بات کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ کی کوئی خدمت کرے لیکن کی آپ جو چاہیں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی جو چاہیں گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی عائش و عشرت کے لئے اور جنتیوں کی شان اور عظمت کو بڑھانے کے لئے اللہ تعالی کثیر تعداد میں انہیں خادم عطا فرمائیں گے چنانچہ اس تعلق سے اللہ تعالی نے خوبصورت بچوں کو اہل جنت کا خادم بنایا ہے جو ہما وقت حاضر ہوں گے اور پوری تندہی اور سرعات کے ساتھ بجا لائیں گے اور وہ انتہائی خوبصورت اور دلربا ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے یہ جو ہے دس بارہ سال کی عمر کے بچے یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے وہ ان کی خدمت کریں گے اور نہایت خوبصورت ہوں گے اور اللہ تعالی ان کو متعین کر دے گا اور وہ جنتیوں کی خدمت نہایت تیزی کے ساتھ جو چاہیں گے وہ ان کی خدمت کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنْثُورًا سورِ دھار آیت نمبر ونیس اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے چکر لگائیں گے جب آپ ان کو دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں یعنی بکھرا ہوا موتی ہے اسے بکھیر دیا جائے اور پھیک دیا جائے موتی اسے ڈال دیا جائے کس طریقے سے اس کونے میں اس کونے میں یہاں وہاں چمک رہی ہے موتی ایسے جنتیوں کے خادم چھوٹے چھوٹے بچے یہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح سے چمکتے ہوئے چلتے رہیں گے اللہ تعالی نے فرمایا یہ چکر لگاتے رہیں گے کہ ان کے اوپر یہ خوبصورت بچے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے یہ چکر لگائیں گے جام لے کر کے شراب کا اور اسی طرح چشمے کا مشروب لے کر کے اور مختلف مشروب لے کر کے کس کو ضرورت ہے کس کو حاجت ہے اور پیش فرمائیں گے اس طریقے سے یہ بچے ان کے خادم ہوں گے اور یہ ہمیشہ گھومتے رہیں گے ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہاں گھومتے رہیں گے ایسا نہیں کہ یہ تھک جائیں اور کچھ وقت میں نہ آئیں ہمیشہ وہاں چکر لگاتے رہیں گے اور موجود رہیں گے اللہ تعالی نے مزید فرمایا سورہ تور میں آیت نمبر چوبیس میں وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَقْنُونَ ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے یہ چکر لگائیں گے گھومتے رہیں گے ان کی خدمت کرتے رہیں گے جیسے یہ چھپائے ہوئے موتی ہیں ایسے چمک رہے ہیں کہ جیسے کوئی موتی چھپا کر رکھی گئی تھی اور موتی کو نکالا گیا تو کیسے چمکنے لگی تو یہ جو ہے کیا نام ہے بچے ہوں گے بعد روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ کافروں مشرقوں اور ملہدوں کی وہ اولاد جو سنن بلوغت سے پہلے فوت ہو گئی تھی انہیں غلمان جنت بنا دیا جائے گا یعنی جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے ناظرین کے رام کہ جنتیوں کی خدمت کے لیے نہایت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے تو سوال یہ ہوگا یہ بچے کون سے ہیں یہ بچے کیا اسپیشل طور سے پیدا کیے جائیں گے جیسے ہورئین کی طرح سے یا یہ بچے دنیاوی بچے ہوں گے جو بالغ نہیں ہوئی ہوئی چھے سال سات سال آٹھ سال دو سال ایک سال گیارہ سال بارہ سال بلوغت سے پہلے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کا کوئی جنم نہیں ہوتا ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے تو بعد ربائتوں سے پتہ جلتا ہے کہ ان نابالغ بچوں کو خوبصورت بچوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا اور یہ جنتیوں کے خادم بن کر کے ان کے پیس گھومتے رہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ میں نے نابالغ بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں عذاب سے محفوظ فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے میری درخواست قبول فرمائی چنانچہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صغیر 3592 اور صحیحہ میں 1881 میں ذکر فرمایا ہے تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بچوں کو تو عذاب سے محفوظ کر دے بچے ہیں مکلف نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث سبیہ کو معلوم ہے کہ انسان تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے انہوں نے ان کے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے ان کا کوئی جرم نہیں لکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مجرم نہیں مانے جاتے ہیں اس میں سبیہ احتلیم بچہ جب تک بالک نہ ہو جائے تو بچہ جب تک بالک نہیں ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے تو بچہ جب مر گیا اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کہ اس نے جو ہے اسی حالت میں کفر کیا یا جو بھی کیا تو کیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ سمجھتا نہیں تھا شعور اس کو نہیں تھا تو اللہ کی نبی علیہ السلام دعا کی کہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے اور ان بچوں کو جنت میں داخل کر دیا اور جنت میں اہل جنت کا خادم اور جو ہے کیا نام ہے ان کی خدمت کرنے والا بنایا